ابھی یہ اجلاس جاری تھا رہبر کمیٹی کا جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اکرم دورانی نے یہ بتایا کہ چیئرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن میر حاصل بزنجو کے نام پر متفق ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ یہ اب سے کچھ تیر پہلے اپوزیشن رہبر کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اکرم دورانی کی زیرے صدارت اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس جاری تھا چیئرمن سینٹ کے لیے میر حاصل بزنجو راجہ زفر الحق اور پرویز رشید کے ناموں پر غور کیا جا رہا تھا اور اس اجلاس کے بعد اب میڈیا سے گفتگو کی گئی جس میں اکرم دورانی کے جانت سے یہ بتایا گیا کہ چیئرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن نے میر حاصل بزنجو کے نام پر اتفاق کر لیا ہے اکرم دورانی کے جانت سے یہ بتایا گیا اس بر بات کریں گے عابد راہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد راہی بتائیے گا اکرم دورانی نے میڈیا سے گفتگو کی کیا کہا آج اپوزیشن جماعتوں کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور چیئرمن سینٹ کے نام پر مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ میر حاصل بزنجو اپوزیشن جماعتوں کی جانت سے چیئرمن سینٹ کے متفقہ امیدوار ہوں گے اکرم دورانی نے اس چیز کا علام کرتے ہوئے کہا کہ تمام فیصلہ ہے یہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں مل کر زیادہ سے زیادہ میر حاصل بزنجو کے لیے ووٹ ڈالیں گے جبکہ مزید ووٹ حاصل کرنے کے لیے دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور میر حاصل بزنجو کو بھاری اکسیوں سے چیئرمن سینٹ کے عوضے پر منتقب کرایا جائے گا ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس ریکوزیشن کے حوالے سے بابر وار نے اطرار کیا ہے کہ یہ قانونی طور پر نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے اکرم درالی کا اور اپوزیشن کے دیگر رہنمیاں ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اپوزیشن کی نو جماعتیں اس وقت ایک پلیر فارم پر ہیں اور تمام جماعتیں بہت زیادہ مضبوط ہیں ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ریکوزیشن پر نہ صرف اجلاس بلا سکے بلکہ اپنے متفقہ امیدوار کو چیئرمن سینٹ کے عوضے پر مطلب کروا سکے امیر حاصل بزنجو کا نام شروع سے ہی چیئرمن سینٹ کے امیدواروں میں شامل تھا اور سٹرونگ امیدوار گردانے جارہے تھے راجہ زفرلاق اور پرویدشید امیر کبیر کا نام بھی زیرے گوھر تھے لیکن آج ریبر کمیٹی نے امیر حاصل بزنجو کے نام پر اتفاق کیا ہے کیونکہ جب پہلا اجلاس ہوا تھا ریبر کمیٹی کا تو جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ چیئرمن سینٹ جو موجود ہیں میر حاصل بزنجو کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے ریبر کمیٹی کا اجلاس ہب سے کچھ دیر بات جاری تھا جس کے بعد اکرم دورانی نے یہ بتایا کہ میر حاصل بزنجو کو چیئرمن سینٹ کے لیے امیدوار فائنل کر لیا گیا ہے